چل ماں جلدی سے میں نے سب تیاری کر لی جو سامان تجھے باننا ہے بان لے ماں کبھی مکان کو دیکھتی ہے کہیں بیٹے کو دیکھتی ہے ارے بیٹا جب چھوڑ کر چلا گیا تھا اسی مکان نے اس ماں کو بناہ دی تھی اس مکان کی چار دیواروں نے جسے جیون دیا تھا وہ دیکھ رہی ہے مکان کو جس کی ایک ایک ایٹ کو میں نے ایسے سمالا ہے جیسے عبود بچے کو کوئی ماں سمالا کرتی ہے بیٹا گیا پراپرٹی ڈیلر کے پاس اور ماں یہاں مکان کی دیوار پر ہاتھ پھیرتی ہے میرے پتی کی انتم نشانی بدھوا ساویتری جب اس مکان کے بکنے کی بات سنتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سینے سے کلیجہ نکال رہا ہو لیکن اس نے سوچا کہ جب بیٹے کے ساتھ جانا ہی ہے سچ تو کہہ رہا ہے ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور جب میں وہاں رہوں گی اس مکان کی دیکھ بھال کون کرے گا آنن تھانن میں پونے پونے دام میں مکان بیچ دیا گیا جتنا پیسہ ملا لے لیا رجشتری کر دی گئی دوسرے کے نام اب ماں نے کہا چل بیٹا میں ایک بات تو بتا میرا پوتا کتنا بڑا ہو گیا ماں چار سال کا ہو گیا ہے بہت یاد کرتا ہے کہتا ہے مجھے دادی سے ملاؤ میری دادی کیسی ہے ماں کی ممتہ عمر پڑی بچوں سے زیادہ پریم ماں کا اپنے پوتے پر ہوا کرتا ہے بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ بنک لگا کے میں اڑ جاؤں ماں بنک لگا کے ہی چلنا ہے بولے کیا مطلب بولے ہوایز آج ہمارا انتجار کر رہا ہے چلو بیٹے نے بٹھایا اسے کار میں ائرپورٹ کی اور لے گیا ائرپورٹ میں جیسے ہی پہنچا وہاں بولا ماں تو اس چیئر پر بیٹھ میں جب تک بولڈنگ کے سب جانچ کرا لیتا ہوں جا کر کے بیجا وغیرہ سب کنفرم کر لیتا ہوں تو انتجار کر یہاں بیٹھ صبح نو بجے بیٹا اندر گیا نو بجے سے دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے دو بہر کو تین بج گئے ماں انتجار کر رہی ہے بگلی کیا جانے انپڑ اسے کیا معلوم کی بھیتر کیسی جاچ چلا کرتی ہے وہاں اٹھ کر کے چیئر سے ائرپورٹ میں جب اندر جانے لگی لوگوں نے روک دیا تم اندر نہیں جا سکتی ہو مانکہ میں کیوں نہیں جا سکتی ہو مجھے امریکہ جانا ہے میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہے اندر دیکھو میرے بیٹا پوری جانکاریاں لے رہا ہوگا میرا بیجا کنفرم کر آ رہا ہوگا پتا کرو اندر سے آواز آئے بھیتر کوئی پیسنجر نہیں ہے ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میرا بیٹا مجھے یہاں بٹھا کر کے گیا ہے پتا کرو جرا دیکھا لسٹ میں روی نام کا کوئی لڑکا وہ لے روی نام کا لڑکا ہے اور وہے دس وجہ لائٹ سے امریکہ جا چکا ہے اور اس ماں کو انتجار کرتے ہوئے وہیں چھوڑ گیا لے گیا وہے دولت جو مکان اس نے بیچا تھا ماں کی روح کاف گئی کس کلیوں میں کوئی بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے ارے دنیا کو دھوکہ دینے والا کیا اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہتے ہیں مکان بیچ کر کے پورا پیسہ لے گیا جو جی بار اس بوڑھی بیدھوان ماں نے ایک اٹرت کیا تھا اسے بھی لے کر کے ہوای جاج میں اڑ گئی وہ اولاد ماں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرے گالوں کو چھوٹے ہوئے سب دمون ہو گئے ٹھٹکی سی رہ گئی وہ اے ماں ایسا بھی کوئی لٹے راج دھرتی پر ہوتا ہے ارے جس کے لئے سب کچھ دے دیا وہی اولاد بڑھا پے میں اسے چھوڑ کر کے اب جانے کے لئے پیسہ بھی نہیں ہے گھر واپس پیدل پیدل پہنچتی ہے گھر میں اور جیسے ہی گھر میں پہنچی رات گھر آئی اس ماں نے دیکھا کہ گھر پر تو تالا گلا ہے مالک کوئی اور ہو گیا اس گھر کا اپنے ہی گھر کو دیکھتی ہے کاتر نگاہوں سے ایسی بھی اولاد اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے مانیور جو اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ ان کی دولت سے پیار کیا کرتے ہیں ایسی بھی اولاد ہیں جو ماں باپ کی قیمت نہیں کرتے ہیں کیسے کریں گے یہ ماں باپ کی پوجہ دیا رکھئے بیچار کرئے ساری رات بیٹھی ہے چبوترے پر دیکھتی ہے کہ صبح سے بھوجن کر آیا میں نے اسے کتنا انتجار کیا کتنے خواب اس بیٹے نے دکھائے بار بار دیکھ رہی ہے اور کہتے ہیں اس رات اپنے ہی گھر کے چبوترے میں وہ گجارہ کرتی ہیں رات وہیں سوتی ہیں اور ایسی بھی ایک کہانی کہتی ہے کہ وہ ماں بگچھے مہینے سے اسی چبوترے پر رات گجار رہی ہے مکان مالک نے کہا کہ ماں تو چھوڑنا اب کیوں آتی ہے اس گھر میں اس گھر کو میں نے لے لیا ہے وہ ماں کہتی ہے ارے تیری بیوستہ ہم کہیں اور کرانیتے ہیں اس نے کہا نہیں میں مروں گی جیوں گی اسی چبوترے پر کیونکہ مجھے بسواس ہے کہ ایک دل میرا بیٹا نوٹ پر چلوں باپس آئے گا اسی آس میں میں یہاں پر جیتی رہوں گی بس مجھے کچھ نہیں چاہیے اسی چبوترے پر سونے دو اسی چبوترے پر رہنے دو کہتے ہیں اس مکان مالک نے اس ماں کی بہوں کو تھاما اور کہا کہ ماں تو چبوترے میں نہیں رہے گی اتنے سارے کمرے یہاں ہیں ایک کمرہ میں تیرے نام کرتا ہوں بیچار کریے کبھی کبھی اپنوں میں وہ نہیں ملتا جو پرائیوں میں پرابت ہوا کرتا ہے اپنی ہی اولاد وہ سکھ نہیں دے پاتی جیسے ہی اس مکان مالک نے اسے پکڑا اس کی باہوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اسے ایسا لگا اتنی جو سے اس بوڑھی ماں نے اس کے ہاتھ پکڑے کہ جسے چلنا سکھایا وہ چھوڑ کے چلا گیا ایسا پہلی بار لگا کہ پرائیوں کے بھی ترمیر کوئی نہ کوئی دل تو ہوا کرتا ہے دھڑکتا ہوا اس نے کہا کہ ماں ایک کمرہ ہی نہیں پورا گھر تیرا ہے تیرا بیٹا دھوکہ دے گیا تو دے گیا ابھی اس اندوستان سے سرون کمار مرے نہیں ہے وہ آدمی جید کس کرشن کی پوجا کرتے ہو کس رام کی پوجا کرتے ہو کس مہاویر کی ارادھنا کرتے ہو ارے کرشن کو پوجنے والو ایک بات دھیان رکھنا کرشن تو ایسی مہان آتما نارائم اس دھرتی پر ہوئے جنہوں نے ایک ماں کو نہیں بلکہ دو ماں کو کوئی جیمت کا سنیاس من سوف دیا کرتے ہیں جگت میں سرمور بنا دیا وہنہوں نے دنیا سے کہا کہ جنم دینے والی ہی ماں ماں نہیں ہوتی ہے کوئی پالنے والی یشو دابی جگت جنی کہلائی کرتی ہے جیانورت کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں مانیور کیسا ہمارا گھروں کے بات آورن بن رہے ہیں مجھے بہت پیڑا ہوتی ہے جب کوئی بڑھے ماں باپ میرے سامنے آنسو بہاتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں ہیں مانیور اولاد نہ ہو تو یہی دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو سنطان نہیں ہیں لیکن سنطان ہونے کے بعد جب سنطان کو بیکشا کرتی ہے اس سے بڑا دکھ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ماں باپ کو جیون میں دو بار دکھ ہوتا ہے پہلی بات تو جب بیٹی گھر چھوڑتی ہے تب پتھر دل باپ کی سینے میں بھی آنسو کی دھارہ بہ جایا کرتی ہے دولی پر جب بیٹی بیٹھتی ہے ماں باپ کی چھاتی بڑھتی ہے اور دوسری بار دکھ تب ہوتا ہے جب اپنی ہی اولاد اپنا بیٹا مو موڑتا ہے تو ماں باپ کی جیون میں اس سے بڑا دکھ کوئی دوسرا کیا کرتے ہیں ہم لوگ جہاں ہم چھوٹے تھے ہم سے کھاتے پیتے نہیں بنتا تھا تو ماں باپ ہمارا سمجھ کرتے تھے سوچئے آج کی ہماروں سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بوڑے ہو جائیں اور ان سے کھاتے پیتے نہ بنیں تو کیا آپ کا فرج نہیں کی اپنے ماں باپ کا سندرکشن کرو اپنے ماں باپ کی رنوں کو ادا کر سکو اگمہ بیٹے کو اس لیے چاہیتی ہے دینی کو اس لیے نہیں چاہیتی ہے کہ یہ بیٹی ہوگی تو برایا دھن ہے اور جس دن جمال ہو کر کہ اس نہ بیوائے کریں گے اس دن موٹا دہیج ہمیں اس کی سادھی دینا پڑے گا ایک دہیج ایسا ابھی شاہب ہے شماعج کے دیتا ریل سا دہیج جادر کے بیٹ گیا ہے یہ دہیج کا رامچت ہے جو محلاؤں کو بالکاؤں کو اپنے سکنجے میں کستے چلا جا رہا ہے اور آج یدی سب سے جادہ ہتیائن ناری کی بالکاؤں کی ہو رہی ہیں اور آج سب سے جادہ یدی درم و بات ہو رہا ہے تو اس میں دہیج ایسا بھی یہ ہمشاہ سماج کے اندر بیانتا ہے یہ قریب توستہ ہے میرے گھر لڑکی ہو گئی ماتم مناتا ہے وہ کی ایک کرج آ گیا میرے جیبن میں آج مجھے اتنا پیسہ جڑنا پڑے گا تب بیٹی کے ہاتھ پی لے وہ پائیں نہیں میرے بھائی دہیج ایک بہت بڑا ابھی شاہب ہے محلوم ہے ناری بڑی پوچھے وہ اکتی ہے جہن دھرم کہتا ہے جہن دھرست کہتا ہے کہ یہی ناری سانساری پرپنچوں کو چھوٹ کر کے گھر گرستی کا کیا کر کے یہی آری کا اور سادلی کا روح لے لیا کرتی ہے تو یہی دو یک درجہ پانے پانے ناری پروشوں کے دوارا بھی مندری ہو جایا کرتی ہے وہ پڑے پڑے راجہ مہراجہ بھی اسے اتنا سیسر ناری اپنی شکتی کو پہچانے ناری اپنے کو سوچت نہ کرے ارساس پروشوں کو پتارک کرتی ہے اس لیے پتارک کرتی ہے کہ وہ ایک دہیج میں روحیہ کم لے کر کے آئی لڑکی کے مالا پوڑاہ نہ ملتا ہے انہیں شہر ملتا ہونے پڑتا ہے پروشوں کو جیتا جنا نہیں آجاتا ہے میرا نار پر میں چکنواز ہو رہا تھا اے باپ نے اپنی بیٹی کی سادھی کی معلوم ہے بیٹی کا گھر بسانے میں باپ کا گھر بک جاتا ہے اپنے گھر کو گل بھی رکھتا ہے تب بیٹی کا گھر بسایا کرتا ہے اس باپ نے ایسے ہی کیا اچھا لڑکہ ملا اچھا لڑکہ ملا اپنی بیٹی کا بیوہ لیکن بھول گیا وہ لڑکی کا بات کہ جو لوگ بھی عام تحق مانتے ہیں ایسے لوگ میری بیٹی کو کبھی سکھ نہیں لے سکتے موٹی لڑکہ میں اٹھی گئی دھیرے دھیرے گم تبیتہ باپ نے مکان گل بھی رکھا دکان گل بھی رکھی وہ سوچا کہ چلو میں پھر سے مکان بنا لوں گا پھر سے دکان لے لوں گا بری بات نہیں ہے میری بیٹی کا خرد بس جانا چاہے لڑکی کے پتا بننا بہت بڑی جن میں ناری ہے یایی تیری دنیا دنیا میں ناری کے تین روپ ہوتے ناری لکشمی ہے ناری سرسدی ہے ناری بلگا ہے جب کوئی ناری ہمیں پریوار کو سوالتی ہے پلے زنسلالوں کے سمکہ میں لگتی ہے گھر کی بلستہ ہمیں سوچاروں روپ سے چلاتی ہے تو یہ ناری لکشمی کا روپ ہو جایا کرتی ہے اور جب کوئی ناری اپنے دیمن میں اپنے اولاد کو اپنے سمطان کو اپنے بلگا کو آجلہ نمشہ سنو یعن سے بانتی ہے تو یہی ناری سرسدی ہو جاتی ہے اور جب یہی ناری سامالی قرائیوں اور قروتیوں سے لڑتی ہے تو محساس روپ ملکنی رنچنٹی قروتا کا روپ ہو جایا کرتی ہے ناری وہی ہے ناری نہ ہو تو گھر بیکار ہے بین گھر نہیں گھر بھوت کا ڈیڑا جس گھر میں ناری نہیں ہوتی ہے وہ گھر سرگ نہیں ہوا کرتا ہے پرس کماتا ہے ناری سامالتی ہے اندشتیاں ہیں ناری میں ناری لندہ مک کرو ناری گھنگی کام ناری سے ہی چرم دے دیتن کر بھگوان